اسلام علیکم گریڈ فائف جنرل سائنس یونٹ نمبر ٹو مایکرو آرگنیزمز پیج نمبر ٢٠ی ون آپ نے روشنی کے کرنوں میں دھول کے ذراعب کا مشاہدہ کیا ہوگا جو ایک تاریخ کمرے میں داخل ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری آنکھیں بہت چھوٹی چیزیں ہمارے ماحول میں بہت سارے جاندار موجود ہیں جنہیں ہم آری یا خالی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک خاص آلے کی ضرورت ہوتی ہے جسے خردبین کہا جاتا ہے وہ اشیاء جو انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ خردبین کے نیچے بڑی اور واضح اشیاء کے طور پر نظر آتی ہیں اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سادہ خردبین بنانے کیلئے آپ کو پلاسٹک کا کپ رابر بینڈ کینچی اور پانی کی ضرورت ہوگی کینچی کی مدد سے ایک سراخ بنائیں تاکہ آپ اس میں کوئی چھوٹی سی چیز ڈال سکیں اس کپ کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ رکھیں اور اس کو رابر بینڈ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں گلاس کے اوپر لگائی گئی شیٹ پر پانی کا ایک کترہ ڈالیں اور جو دوسری طرف سے آپ نے پیندے میں سراخ کیا ہے اس طرف سے دیکھیں اور اس کے سامنے کوئی آبجٹ رکھیں تو آپ کو وہ چیز اپنے سائز سے کئی گناہ بڑی نظر آئے گی مایکرو آرگنیزمز وہ تمام چھوٹے جاندار جو صرف خردبین کے نیچے دیکھے جا سکتے ہیں انہیں خردبینی جاندار کہتے ہیں یہ ہمارے اردگرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں خردبینی جانداروں کے اہم گروہ خردبینی جانداروں کی کئی اقسام ہیں ان کو ان کے سائز ساخت اور خوراک کی ضرورت کی بنا پر اور کئی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے وائرسز اور بیکٹیریا آر دی مین گروپس آف مایکرو آرگنیزمز وائرس اور بیکٹیریا خردبینی جانداروں کے اہم گروہ ہیں سم فنجائی آر ویری سمال اندیز آر آلسو انکلوڈڈ ان مایکرو آرگنیزمز کچھ فنجائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی خردبینی جانداروں میں شامل کیا گیا ہے وائرسز وائرسز آر ویری ٹینی انفیکشیس پارٹیکلز وائرس بہت چھوٹے متعددی ذراعت ہیں دے آر دی لنک بیٹوین لیونگ اینڈ نون لیونگ تھنگز وہ جاندار اور غیر جاندار کے درمیان ربط ہیں دے کین ریپروڈیوس آنلی ویدین این آرگنیزم وہ صرف ایک حیات کے اندر دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں آؤٹ آف دی باڈی آف آرگنیزم دے آر نون لیونگ لیکن کسی حیات کے باہر وہ دوبارہ غیر جاندار ہو جاتے ہیں دے آر ویری ہامفول ٹو لیونگ آرگنیزم وہ جاندار چیزوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں دے کاز ڈیزیزز ان ہیومن بینگ انیمالز اینڈ پلانٹس وہ انسانوں جانوروں اور پودوں میں بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں فار ایکزیمپل دے کاز ہیپٹائٹس پولیو فلو ایڈ سیکٹرہ ان ہیومنز سال کے طور پر وہ یرکان پولیو اور نزلہ زکام کی انسانوں میں وجہ بن سکتے ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا آر سنگل سیلڈ آرگنیزم بیکٹیریا یک خلوی جاندار ہوتے ہیں دے آر فاؤنڈ ان ایوری ٹائپ آف انوائرمنٹ یہ ہر قسم کے ماحول میں پائے جاتے ہیں دے آر فاؤنڈ ان ائر وارٹر سائل اینڈ انسائیڈ لیونگ تھنگز یہ ہوا پانی مٹی اور جاندار چیزوں کے اندر پائے جاتے ہیں کچھ بیکٹیریا جانداروں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں یہ پودوں جانوروں اور انسانوں میں بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں مثلا نمونیا، تپے دکھ اور اسحال وغیرہ بیکٹیریا کے ایک بڑی تعداد انسانوں کے لیے مفید بھی ہے بیکٹیریا خوراک کے حازمے میں مدد دیتے ہیں اور کچھ خوراک کے اجزاء کو چھوٹی آنٹ میں جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد کچھ انٹرسٹنگ معلومات دی گئی ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ جو بیکٹیریا ہمارے لیے فائدہ مند ہیں انہیں مفید بیکٹیریا کہتے ہیں اور نقصان دے بیکٹیریا کی تعداد بہت کم ہے اور آپ کے جسم میں بیکٹیریا کی تعداد آپ کے جسم کے خلیوں سے زیادہ ہے مٹی سے بھرے ایک چھوٹے سے چمچ میں بیکٹیریا کی تعداد تقریباً برے آزم افریقہ میں رہنے والے لوگوں کے برابر ہوتی ہے پیج نمبر 23 کے بنیاد پر بیکٹیریا کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے گول چھڑی کی سائز کے اور خامدار فنجائی فنجائی سادہ حیاتیات ہیں جو اپنی خصوصیات میں نہ تو پودوں کی طرح ہیں اور نہ ہی جانوروں کی طرح ہیں وہ اکثر مردہ آزا کے سڑنے والے مادے پر اکتے ہیں وہ مردہ مادے کو سادہ مواد میں تبدیل کر دیتے ہیں پھر وہ اس سادہ مواد کو اپنے کھانے کے طور پر جذب کرتے ہیں کچھ فنجائی اپنا کھانا زندہ پودوں اور جانوروں سے حاصل کرتے ہیں اور ان میں مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں خمیر اور پینیسیلیم فنجائی کی مثالیں ہیں پیج نمبر 24 رول آف مایکرو آرگانیزمز ایز ڈیکمپوزرز گلنے سڑنے کے عمل کے دوران بیکٹیریا اور فنگس کھانے کے اجزاء اور مردہ اجسام کے نامیاتی مالیکیولوں کو سادہ اجزاء میں توڑ دیتے ہیں کچھ جاندار جو گلنے سڑنے کا کام کرتے ہیں ڈیکمپوزرز کہلاتے ہیں درجہ حرارت اور اکسیجن میں اضافے کے ساتھ گلنے کی شرعب بڑھ جاتی ہے بعض اوقات یہ عمل ہمارے لئے پریشان کن ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے مفید بھی ہے گلنے سڑنے کے مفید اثرات گلنے سڑنے کے دوران پودوں کی لاشہ میں موجود پیچیدہ مادہ سادہ اجزاء میں توڑ جاتا ہے دورنگ دیس پروسس کاربن ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن گیسز آر ریلیزڈ بیک انٹو دی انوائرمنٹ اس عمل کے دوران کاربن ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن گیس ماحول میں واپس خارج ہو جاتے ہیں دی پروڈیوسرز یوز دیس سیمپل میٹیریلز اگین ٹو میک دیئر فوڈ پروڈیوسر یا پیدا کرنے والے اس ماواد کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک بناتے ہیں اس طریقے سے وہ ماحول کے ایبائیوٹیک اور بائیوٹیک اجزاء کے معاملے کو ریسائیکل کرتے ہیں اگر سڑنے والے مادے موجود نہ ہوتے تو مردہیاتیات کو ان کے سادہ اجزاء میں توڑنا اور ان کو ماحولیاتی نظام کا حصہ بنانا ناممکن ہوتا بینی جاندار خوراک اور لکڑی کو گلنے سڑنے کے عمل کے دوران تباہ کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے دودھ ضائع ہو جاتا ہے روٹی سڑ جاتی ہیں پھل اور سبزیاں گل جاتے ہیں بیماریاں بوجہ خردبینی جاندار خردبینی جاندار پودے اور جانوروں میں بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں خردبینی جاندار بیماریوں کی وجہ اور مرز پیدا کرنے والا واسطہ کہلاتے ہیں ان کی وجہ سے واقع ہونے والی بیماریوں کو انفیکشن یا متعدی امراض کہتے ہیں متعدی امراض ایک جاندار سے دوسرے تک تیزی سے پھیل سکتی ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی فائف جیزیزز کازٹ بائی وائرسز ہیپٹائٹس، فلو، پولیو، کوویڈ نائنٹین، میزلز، ممس بیرس سے ہونے والی بیماریاں یرکان، نزلہ زکام، پولیو، کوویڈ نائنٹین، خسرہ اور کن پیڑے ہیں جیزیزز کازٹ بائی بیکٹیریا بیکٹیریا سے ہونے والی بیماریاں نمونیا، ٹائفائیڈ، کالرہ، ٹیوبرکلوسس، ایٹسیکٹرہ نمونیا، میادی بخار، حیزہ اور تپیدیک وغیرہ ہیں ڈیزیزز کازٹ بائی فنجائی انگ وام، ایتلیٹس فوٹ، سمٹ، رسٹ فنگس سے ہونے والی بیماریوں میں داد اور چمبل کے علاوہ باقی بیماریاں پودوں کی ہیں پھر ایکٹیویٹی نمبر ٹو پائنٹ ٹو ہے اور اس کے بعد ہے متعدی بیماریوں کا پھیلنا اور انسانوں میں منتقل ہونا متعدی بیماریوں کی ایک دوسرے میں ترسیل کے پانچ اہم طریقے یا ذرائی یہ ہیں ہوا، پانی، خوراک، جانور اور براہ راست ملا ہوا سے پیدا ہونے والی بیماریاں جب کسی مخصوص متعدی بیماری کا شکار مریض کھانستا چھینکتا یا باتیں کرتا ہے تو کچھ وائرسز یا بیکٹیریا اس کے مو سے خارج ہوتے ہیں اور ہوا میں پھیل جاتے ہیں جب ایک صحت مند انسان اس ہوا میں سانس لیتا ہے یہ پیتھوجنز یا بیماری کے ازباب اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اس طرح کی بیماریاں ہوا سے پیدا ہونے والی بیماریاں کہلاتی ہیں مثلا کوویڈ نائنٹین، نزلہ زکام اور تپے دک وحیرہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں کچھ بیماریوں کے پیتھوجنز پانی سے منتقل ہوتے ہیں یہ بیماریاں تب واقع ہوتے ہیں جب کوئی آلودہ پانی پینے یا پکانے کے لیے استعمال کرتا ہے اسحال میادی بخار اور کچھ آنکھوں کی بیماریاں اور جلدی بیماریاں پانی سے لگتی ہیں خوراک سے لگنے والی بیماریاں کچھ بیماریوں کے پیدا کنندگان جراسیم آلودہ خوراک میں موجود ہوتے ہیں اس کی سم کے خوراک کو کھانے سے یہ جراسیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں جیسے کہ حیزہ، یرکان، میادی بخار وغیرہ جانوروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں کچھ جانوروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں کچھ جانور بھی انسانوں میں جراسیم منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں مثال کے طور پر جب مچھر کاٹا ہے اور ملیریا یا ڈینگی کے مریض کا خون چوستا ہے تو یہ مریض سے پیتھوجنز لیتا ہے جب یہ کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے یہ ان پیتھوجنز یا مرض پیدا کرنے والے اجزاء کو اس میں منتقل کرتا ہے راہ راست رابطے کے ذریعے بیماریوں کی منتقلی کچھ بیماریاں ہاتھ ملانے یا مریض کی استعمال شدہ چیزوں کو چھونے سے بھی پھیلتی ہیں کوویڈ نائنٹین، فلو اور ہیپٹائٹس آر ایکزیمپلز آف سچ ڈیزیزز کرونا وائرس، نزلہ سکام اور یرکان اس قسم کی بیماریوں کی مثالیں ہیں اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہے اور پیج نمبر ٹوئنٹی سیون پر ہے یوسفل رول آف مایکرو آرگنزمز ان ایوری ڈی لائف آل مایکرو آرگنزمز آر ناٹ حامفل تمام خردبینی جاندار نقصان دے نہیں ہوتے روزمرہ زندگی سے کچھ مفید خردبینی جانداروں کی مثالیں مندرجزیل ہیں بیکٹیریا اور خمیر کھانے کی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں خمیر روٹی اور پنیر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وائل بیکٹیریا آر یوزڈ ان میکنگ یوگرٹ کہ بیکٹیریا دہی بنانے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایکٹیویٹی ہے اور آگے ہے کلیننگ آف انوائرمنٹ آپ جانتے ہیں کہ کچھ بیکٹیریا مردہ جسموں کو گلا سکتے ہیں سچ بیکٹیریا کین آلسو بی یوزڈ ٹوکسک میٹیریلز پریزنٹ ان سیوریج اور انڈسٹریل ویسٹ وارٹر اس طرح کے بیکٹیریا سیوریج اور سنتی فضلے کے پانی میں موجود زہریل مواد کو بھی گلا سکتے ہیں پیج نمبر ٹوینٹی ایٹ میکنگ آف میڈیسنز مینی مایکرو آرگنیزمز آر یوزڈ فار میکنگ میڈیسنز کئی خردبینی جاندار دوائیاں بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں فنجائی اور بیکٹیریا آر یوزڈ ٹو میک انٹی بائیوٹیکس جائی اور بیکٹیریا آرینٹی بائیوٹیکس دوائیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ دوائیاں بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے جراسیم کو مارتی یا ان کی نشونما کو روکتی ہیں انفیکشنز کو روکنے کے طریقے مندر جزیل ہیں کھانا پکانے اور کھانے سے پہلے اور بیت الخلاہ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے آنکھوں اور مو کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کے جسم میں داخل ہونے والے جراسیم کے اہم پوائنٹس ہیں مناسب وقت پر ویکسین لگائیں یہ کئی بیماریوں سے بچنے کا بہت اہم ذریعہ ہے اگر آپ کو انفیکشن کی علامات ہیں تو گھر پر رہیں تاکہ آپ آرام کر سکیں اور دوسروں کو انفیکشن سے بچا سکیں کسی زخم کی صورت میں فوراً اس پر پٹی سے اس کو ڈھاپیں اور معالج سے رجوع کریں آج ہم نے گریڈ فائیو کی جنرل سائنس کا دوسرا چپٹر پڑا ہے اور اس کی ایکسرسائز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ